جو ایک مختلف اطلاعات آ رہی تھی کہ کوئی وہاں بند ٹوٹ گیا ہے یا کچھ اور چیز ہو گئی ہے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے وہاں ایک بند کے نیچے سے ایک گیٹ ہے جو کسی زمانے میں شاید لگایا گیا تھا بہت پہلے کوئی سے ضرور مقصد ہوگا اور چونکہ اس کی مشینری خراب ہو گئی ہے تو اس کو مینولی وہاں کے لوگ خود آپریٹ کرتے ہیں کبھی اس کو کھولتے ہیں بند کرتے ہیں تو جب پانی زیادہ ہوتا ہے تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے تو انہوں نے بند کیا تھا لیکن چونکہ وہ اس کے پرانی چین لگی ہے اور وہ بند کرنے کی کوشش میں پوری طرح سے وہ بند نہیں ہوا اور نیچے شاہ تھوڑی بہت اس کے جگہ رہ گئی تو جو اسپیس رہ گئی تھی اس سے پانی نکلا ہے اور وہ پانی آبادی میں آیا ہے لیکن اس کے بعد وہ گیٹ بند کر دیا گیا ہے اور جو پانی ہوا آبادی میں جمع ہوا ہے دادہ بائی ٹاؤن میں اس کو نکالنے کے لیے پمس وغیرہ ڈپٹی کمیشنر کرنگی نے بھیجے ہیں اور وہ کام ابھی شروع ہو رہا ہے امید ہے کہ کچھ گھنٹوں میں جو پانی وہاں جمع ہوا ہے اس کو نکالیں گے تاکہ جو لوگوں کے گھروں میں پانی گیا ہے نیچے کے فلور پر اوپر تو ٹھیک ہے جو پانی گیا ہے گھروں میں وہاں سے نکالنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے باقی اس کے علاوہ منظور کالونی کے ایک جی سیکٹر میں بھی ایک شکایت آئی ہے کہ وہاں بھی جو وہاں کی سیوریج لائن جس کو انہوں نے ندی میں ڈالا ہوا تھا چونکہ ندی میں پانی زیادہ ہو گیا تو وہ سیوریج لائن دوبارہ بیک مار رہی ہے اور پانی وہاں سے ندی کا سیوریج لائن کے ذریعے آبادی میں آ رہا ہے وہ بھی میں نے بات کی ہے وارٹر بورڈ کے امڈی سے بھی اور ان کو کہا ہے کہ اس کا بھی کوئی حل تلاش کر رہے ہیں بڑی مشکل ہوگی اس میں کہ کافی ایک بڑی سیوریج لائن ہے جو ندی کے اندر ہے اور ندی کے اندر پانی کافی آ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ آبادی میں پانی جا رہا ہے تو یہ دو ایشوز ابھی جو ڈیولپ ہوئے تھے اس کو میں ایڈریس کر رہا ہے باقی میں نے ڈسٹک ایسٹ کی تقریباً تمام جو بڑی شہرائیں اس پہ خود چکر لگایا ہے تمام کی تمام شہرائیں اس پر چل رہی ہیں کسی سڑک پر کوئی اتنا پانی نہیں ہے کہ وہ ٹریفک بند ہو ایک دو مقامات پر ضرور کچھ پانی ہے لیکن ٹریفک پھر بھی چل رہا ہے اور وہ پانی بھی نکالنے کا کام جاری ہے اس وقت تو اللہ کرے کہ اگر آج رات میں مزید بارش نہیں ہوتی تو جہاں کوئی تھوڑا بہت پانی اور ہے وہ بھی صاف ہو جائے گا باقی کچھ آبادیاں ہیں پی سی ایج ایس میں پانی ہے کراچی ایڈمن کے کچھ علاقوں میں تھوڑا بہت پانی ہے تو اس کو نکالنے کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں بہت شکریہ